اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اللہمَّا فَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلٍ فَرَجْهُونَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حینجر تو قرآن مجید کا ففٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ایٹی ٹو کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بناتے تھے اور بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے یہ حیجر والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے یعنی محنت و مزدوری کے ذریعے اور جائز طریقے سے انسان اگر گھر بنائے تو اللہ اس کی بطاریف اپنی کتاب میں کرتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے اور سکون سے رہتے تھے اس کا سکر بھی اس آیت میں موجود ہے یعنی خود سکون سے رہنا اور دوسروں کے لئے سکون کا فراہم کرنا بھی اللہ کو پسند ہے اب اسلام کے بارے میں متفرق احادیث موجود ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسکندل مال میں ہے کہ اسلام نرمی و انکساری کا دین ہے جو نرم و منکسر المزاج پر ہی سباری کرتا ہے مزید فرمایا کہ اسلام لوگوں کو ایسے ہی کندن بنا دیتا ہے جس طرح آگ لوگوں کے سونے اور چاندی کی غلادتوں کو پاک و صاف کر کے کندن بنا دیتی ہے حضرت علیہ السلام کا اشاد ہے خطبہ ایک سو چھتر نحج البلاغہ میں کہ تمہاری لئے ایک نشان ہے تم اس سے ہدایت حاصل کرو اسلام کے لئے ایک حد ہے تم اس حد و انتہا تک پہنچو مولا مزید فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد امانت اور نفاق کی بنیاد خیانت ہے اور اسلام کا میرہ سچی زبان ہے بحول انوار کی جلد پچتر صفحہ ترپن پر یہ حدیث ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بحول انوار کی جلد بیاسی صفحہ دوسرہ آٹھ پر موجود ہے کہ اسلام کے اجزاء ٹوٹ کر بکھر جائیں گے جب ایک جز ٹوٹ جائے گا تو لوگ اپنے سے قریب کے جز کو پکڑ لیں گے سب سے پہلا جز جسے وہ پکڑیں گے حکم کی خلاف ورزی ہے اور آخری جز نماز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہمیشہ سے اہم تھی ہے اور رہے گی اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کا خیال لکھیں اور اول وقت پوشش کریں کہ اول وقت میں اس کو ادا کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ